بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام میں ہمارے اور آپ کے آج کے ایک روزہ عظیم الشان اجلاس عام کے پہلے خطیب فضیلت الشیخ مولانا سرفراز احمد فیضی حفظ اللہ دائی اسلامی انفارمیشن سینٹر اندھیری کو دعوت خطاب دے رہا ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے موائز حسنہ سے سامین کو محضوظ کریں مولانا سرفراز احمد فیضی حفظ اللہ دائی اسلامی انفارمیشن سینٹر اندھیری الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین نبینا محمد علی آلہ و صحبہ اجمعین فقط قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ سمین لی من الشیطان و جیم من حمده و نفقه و نفسه وما قدر اللہ حقا قدره والارض جميعا قبضته یوم القیامتی والسماوات متویات بیمینه اللہ رب العالمین نے مشرقین مکہ کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا وما قدر اللہ حقا قدره والارض جميعا قبضته یوم القیامتی والسماوات متویات بیمینه کہ ان مشرقین کی بنیادی خطا اور ان مشرقین کی بنیادی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا اس کی شان کو نہیں پہچانا اس کی قدرت کا ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہوا بندہ دنیا میں عمل سے لے کر کے عقیدہ تک اگر کسی غلطی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ اور اس کے بنیاد میں یہ سبب پوشیدہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کی قدرت کا اندازہ نہیں ہوتا اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ ایک بڑی عظیم ہستی اس کے ایک ایک عمل کی نگرانی کر رہی ہے اللہ رب العالمین نے مشرقین کی بنیادی غلطی بتائی کہ ان کی بنیادی غلطی ہے کہ انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں ان کو اللہ کا تعریف نہیں حاصل ہے بندہ اگر اپنے رب کو پہچان لے اس کی عظمت اس کی قدرت کو جان لے تو اس سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی اللہ رب العالمین فرماتے اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَانِ کی اللہ کے بندوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں الْعُلَمَانِ علماء کیا مطلب ہوتا ہے علماء ان کو کہتے ہیں جو مدرسے زفاری ہوں اور جن کے پاس سند ہوں مدرسوں کی نہیں الْعُلَمَانِ مطلب بولو جو اللہ کی شان سے واقف ہے اللہ کی قدرت سے واقف ہے اللہ کی جلالت و عظمت سے واقف ہے جس کے دل میں اللہ کی صحیح معرفت ہو اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا دیکھئے بڑی افسوس کی بات ہے اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں عام طور پر اتنے کم وقت میں نہیں بولی جا سکتی ہیں ہمارے یہاں معاملہ جنرل لالج کا رائی کیو کا اتنا حیم ہے کہ آدمی شہر بازار سے لے کر سبزی مارکٹ تک ہر چیز کا علم رکھتا ہے ہر چھوٹی بڑی چیز کا بندے کو علم ہوتا ہے ہر ملک کی جا راجدانی ہر سوپی کی راجدانی کا علم ہوتا ہے جنرل لالج اگر کسی کے پاس نہ ہو کس کا آئی کیو اگر تھوڑا سا کم ہو تو ہمارے ہم بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے ہم اخبار کا کوئی صحبہ نہیں چھوڑتے سیاست سے لے کر کے انٹرٹینمنٹ تک ہر صحبہ پر ڈالتے ہیں لیکن آج مسلمانوں کی نبے پنچانبے فیصد آبادی کا ماملہ کیا ہے وہ آدمی جو اللہ کی توحید کا کلمہ پڑتا ہے جو اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے پنچانبے فیصد مسلمانوں کی آبادی ایسی ہے کہ آپ کسی آن مسلمان کو کھڑا کریں اور اس سے کہیں کہ تم اپنے رب کا تعریف کرو تم بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے اس کے اندر صفتیں کیا کیا پائی جاتی ہیں مشکل سے پانچ منٹ آجمی اپنے رب کا تعریف نہیں پیش کر سکتا حالانکہ دین کی بنیاد اللہ رب العالمین کے سفات پر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور مشریکین کے سامنے جب اسلام کی دعوت پیش کی تو اس کی بنیاد کیا تھی اللہ رب العالمین کے سفات آپ انبیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں حضرت ابراہیم جب نمروت کے دربار میں پہنچے تو نمروت کو کیا دعوت دی نمروت نے پوچھا تم کس کو اپنے رب ماندے ہو حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے اپنی اللہ رب العالمین کی صفات پر اپنی دین کی بنیاد رکھی اپنی دعوت کی بنیاد رکھی نمرود نے کہا میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں مجھ کو بھی مارنے اور جلانے کی طاقت ہے دو قیدیوں کو بلایا ایک کو قدل کر دیا اور ایک کو ماف کر دیا کہا دیکھو میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں حضرت عبنائیم سمجھ گئے کہ یہ آدمی اس طرح سے نہیں سمجھنے والا حضرت ابنائیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اگر تم کو ربوبیت کا دعویٰ ہے تو تم سورج کو مغرب سے نکال کے دکھو تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے دین کی بنیاد اللہ رب العالمین نے صفات پر رکھی آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں اللہ رب العالمین نے مشرقی مکہ کو جزاوت دی اس کی بنیاد کیا تھی اللہ رب العالمین کے صفات جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں مَا يَمْلِقُونَ مِنْ كِتْمِير ان کو تو کتمیر کی بھی ملکت حاصل نہیں ہے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا مشرقین مکہ کے معبودوں کے بارے میں کہ وہ کتمیر کی بھی ملکت نہیں رکھتے کتمیر کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ نے کھجور کھایا ہوگا کھجور کی گھٹھلی کے اوپر چھوٹا سا چھلکہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے جن کی تم عبادت کرتے وہ کتمیر کی بھی ملکت نہیں رکھتے تو معاملہ یہ ہے کہ دین کی دعوت کی بنیاد اللہ رب العالمین کے صفات پر ہے بڑا مقتصر وقت ہے اللہ رب العالمین کی صفات کو تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعہ اعلان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ اگر میری رب کی تعریف اس کی توصیف اس کی کبریائی اور بڑائی اس کی حمد و سنہ لکھنے کے لئے زمین پر جتنا پانی موجود ہے اس پانی میں اگر سیاہی گھول نہیں جائے اور اس سیاہی سے میری رب کے کلمات لکھے جائے تو اس زمین کا سمندر ختم ہو جائے گا وہ سیاہی ختم ہو جائے گی میری رب کی تعریفات نہیں ختم ہونے والی یہ اللہ کی تعریفات کا معاملہ ہے کہ آدمی کسی ایک تخریر میں اس کو بیان کر لے جائے کسی ایک خطبے میں اس کو بیان کر لے جائے لیکن کم از کم ایک مسلمان کو جو اللہ رب العالمین کی توحید کا کلمہ پڑھتا ہے اس کو کم از کم اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ جب وہ کسی غیر مسلم کے سامنے اپنی دین کی دعوت پیش کریں دین کی بنیاد پیش کریں تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا رب کون ہے اس کے اندر کیا کیا صفتیں پائی جاتی ہیں آپ قرآن مزید کے آیتیں پڑھیں مکی آیتیں پڑھیں مدنے آیتیں پڑھیں ہر آیت کے اخیر میں اللہ رب العالمین اپنی کوئی نہ کوئی صفت ذکر کرتا ہے یہ سب معاملات کیا ہیں دین کی بنیاد اللہ رب العالمین کی صفتوں پر ہیں مشرقین مکہ اور آپ سے پہلے اور مشرقین مکہ سے پہلے کی جتنے مشرق تھے سب کی عبادتوں کا اور سب کی ربوبیت کی نفیل اللہ رب العالمین نے کس بنیاد پر کیا ہے کہ دیکھو تم جن لوگوں کی عبادت کرتے ہو ان کے اندر یہ صفتیں نہیں پائی جاتی وہ لوگ ناقص ہیں ان کے اندر نقص پائے جاتا ہے اللہ رب العالمین ہرائب سے پاک ہے اب دیکھیں اللہ رب العالمین عیسائیوں کو دعوت دیتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی وہ امو صدیقہ اور ان کی والدہ ایک صدیقہ تھی اور یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے اللہ رب العالمین نے ایک جملے میں ایک جملے میں ان کی پوری ربوبیت کی نفی کر دی کہ حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے کھانا کھایا کرتے تھے تو جو کھانے کا موتا جو رب نہیں ہو سکتا اللہ رب العالمین نے ان صفتوں پر دن کی بنیاد رکھی مختصر انشاءاللہ جملوں میں میں اللہ رب العالمین کو کچھ صفات ذکر کروں گا اللہ کی بڑی عظیم صفت یہ کہ اللہ خالق ہے اللہ خالق کل نشہی اللہ رب العالمین ہر چیز کا خالق جتنی چیزیں موجود ہیں وہ دو ہی طرح کی ہیں یا تو خالق یا تو مخلوق اللہ ہے جو خالق ہے اور اللہ کے علاوہ جتنا کچھ بھی ہے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے پیدا کیا ہے تو پیدا ہوئی ہے اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی ہے اللہ خالق ہے اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے اللہ مخلوق نہیں اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا اللہ رب العالمین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اول ہے اور ایک صفت یہ ہے کہ وہ آخر ہے تین صفتیں ہو گئی اول کا گیا مطلب ہے اللہ ہمیشہ سے ہے کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جس میں اللہ نہ رہا ہو اللہ کہہ اللہ اول ہے یعنی ہمیشہ سے ہے کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جس میں اللہ نہ رہا کوئی زمانہ ایسا نہیں آئے گا جس میں اللہ نہ ہو اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن دَو مَفَاطِحُ الْغِيبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَا اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور ان غیب کی کنجیوں کو بھی اللہ کے علاوہ پہ نہیں جانتا کائنات کی کوئی حصہ نہیں جو اللہ رب العالمین کے ان سے پوشیدہ ہو ایک ایک ذرہ کا اللہ رب العالمین کو علم ہے یا لم ما فی البر والبار اللہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ تری میں ہے مکان دو ہی طرح کے ہو سکتے ہیں کوئی مکان یا تو خشک ہوگا کوئی مکان یا تو تر ہوگا اللہ کیا فرماتا ہے اللہ جو کچھ خشکی میں اس کو بھی جانتا ہے جو گشتری میں اس کو بھی جانتا ہے اور کوئی پتہ اپنی شاخ سے ٹوٹ کر زمین پر نہیں گرتا مگر اللہ کی علم میں ہوتا ہے آپ سوچیں اللہ رب العالمین کے علم کی وسط کو سوچیں کیا معاملہ ہے زمین پر کتنے پیڑے ہیں اللہ کی علم میں ان پیڑوں پر کتنی شاخیں ہیں ان شاخوں پر کتنے پتے ہیں کون سا پیڑ کب پودا تھا کب کلا کون سا پتہ کب کلا کون سا پتہ کب سوکا اور کب سوک کر کے اپنی ڈال سے زمین پر گرا اللہ رب العالمین کے علم میں کوئی پتہ اپنی شاخ سے ٹوٹ کر زمین پر نہیں گرتا مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے وَلَا حَبَّتِن فِي ظُلُمَات اور زمین کی اندھیریوں میں اگر ایک بھیج بھی بویا جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ میں سے اکثر لوگوں کا تعلق کی اوپی سے کسان ہاتھ نے پیچھ لیتا ہے پھیک لیتا ہے خود اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا بیچ کتنی دور تک گیا ہوگا وَلَا رَضْ بِن وَلَا عَبِسِنِ اللَّهِ فِي كِتَابِ مُبِين اور نہ کوئی سوکھی چیز اور نہ کوئی تر چیز مگر وہ اللہ رب العالمین کے پاس نہ صرف اس کے علم میں بلکہ اس نے لکھ رکھی ہے یہ اللہ رب العالمین کے علم کا معاملہ ہے اللہ رب العالمین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ بے مثال ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَيْتَكَمِسْلِهِ شَيْءٍ اللہ کے مثل کچھ نہیں ہے کوئی اللہ کے برابر نہیں ہے کوئی اللہ جیسا نہیں ہے کسی ایک صفت میں بھی کوئی ذات کوئی شخصیت نہ اللہ سے بڑی ہو سکتی ہے نہ اللہ کے برابر ہو سکتی ہے آپ اس بات کو یاد رکھیں کوئی اللہ کی مثل نہیں ہو سکتا ہے نہ ذاتی طور پر نہ اتائی طور پر ہمارے بات احباب اس طرح کی تقسیم کرتے ہیں فلا بزرگ بھی عالم الغیب ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علم کو بھی غیب کا علم ہے لیکن وہ علم ذاتی نہیں ہے اتائی ہے اللہ نے اتا کیا ہے اللہ رب العالمین نے سرے سے نفی کر دی ہے لا یعلم من فی السماوات والارد الغیبہ الا اللہ نہیں کوئی بھی جانتا زمین اور آسمان میں غیب مگر فیق اللہ اللہ کے مثل کچھ نہیں ہے نہ کوئی ذاتی طور پر اللہ کے برابر ہے نہ کوئی اتائی طور پر اللہ کے برابر ہے کس کے بارے میں گمان ہو سکتا تھا کہ یہ غیب کا اندٹہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علم کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علم کی زبان اعلان فرمایا سورہ نام کی آیت نمبر پچاس اللہ رب کے نبی صلی اللہ علم فرماتے ہیں قُلْ لَا قُلِ لَكُ بِنْدِي خَذَائِنُ اللَّهِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے پاس اللہ کے خزانے ہیں وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھ کو غیب کا علم ہاں میں غیب نہیں جانتا مجھ کو غیب کا علم نہیں دیا گیا یہ معاملہ اللہ رب العالمین کے علم کا اور اس کے علم کی وسط کا کی کائنات کا اللہ کے علم سے خارج نہیں ہے اللہ کے علم کا کیا معاملہ ہے جو کچھ مستدبیلے ہوا اللہ کے علم میں ہے جو کچھ حال میں ہو رہا ہے اللہ کے علم میں اور جو کچھ جو کچھ ماضی میں ہوا اللہ کے علم میں جو کچھ حال میں ہو رہا ہے اللہ کے علم میں جو کچھ مستقبل میں ہوگا وہ اللہ کے علم میں بلکہ اس سے زیادہ اللہ یہ بھی جانتا ہے جو ہوا ہے اگر وہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا اللہ رب العالمین کے علم کی وسط کا کیا معاملہ ہے اللہ رب العالمین یہ بھی جانتا ہے کہ جو ہوا ہے وہ اگر نہیں ہوتا تو کیا ہوتا اور جو ہو رہا ہے وہ اگر نہیں ہوتا تو کیا ہوتا یہ بھی اللہ جانتا ہے اس زمین پر اگر اللہ کے علاوہ اور محبود ہو جاتے تو زمین پر فساد مچ جاتا اگر اللہ رب العالمین اگر اللہ رب العالمین بعض لوگوں کو باز سے دفع نہیں کرتا تو زمین پر فساد مچ جاتا یہ معاملہ اللہ کے علم کا ہے کہ اللہ صرف یہ نہیں جانتا کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے اللہ یہ بھی جانتا ہے جو ہوا ہے اگر وہ نہیں ہوا ہوتا تو کیا ہوتا اللہ رب العالمین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لئے کافی ہے اگر بندہ اللہ پر توقل کریں اللہ پر اعتماد کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں تو اللہ رب العالمین ان کی مدد کیلئے کافی ہے اللہ رب العالمین فرماتے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَحَزْبُ جو اللہ پر توقل کرے گا اللہ اس کے لئے کافی ہو جائے گا اللہ اپنا معاملہ پورا کر کے رہے گا لیکن اللہ نے ہر چیز کے لئے ایک وقت متین کر دیا ہے اللہ نے بڑے سوالیاں انداز میں پوچھا ہے اور ایک سوال اٹھایا ہے انسانوں کے دماغ پر اللہ رب العالمی فرماتے ہیں کیا اللہ اپنے بندوں کے لئے کافی نہیں ہے بندوں کا کیا معاملہ ہے میں نے شروع میں ایک بات کہی اور وہی میری پوری دعوت کا لب نباب ہے کیا کی بندے کو اگر اللہ کی صحیح معرفت حاصل ہو جائے تو اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا کیوں ایسا معاملہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی مخلوق اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے امید وابستہ کر لیتے ہیں تھوڑی سی بیماری ہوئی تو وہ اللہ جس نے ایوب علیہ السلام کو شفاعتہ فرمائی اس کی عظمت اس کے شفاعت سے مایوس ہو جاتا ہے بندہ دھاگوں پر اپنی امید وابستہ کر لیتا ہے دھاگوں سے امید وابستہ کر لیتا ہے کیا یہ کالے پھیلے دھاگے یہ لال ہرے دھاگے اللہ رب العالمین سے زیادہ عظیم ہیں علیہ السلام بھی کافی نبدا کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے کیا معاملہ ہے کہ اللہ کے بندے اپنی چھوٹی موٹی ضرورتوں کے لیے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے روحے سے امید وابستہ کر لیتے ہیں گوڑے کی نال گوڑے کے پیر کی نیچے جو نال لگتی وہ اللہ جو سلیمان علیہ السلام کو نہ صرف یہ کی انسانوں پر بلکہ جنوں اور پرندوں پر حکومت عطا کرنے والا ہے وہ اللہ ہماری چھوٹی موٹی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کو چھوڑ کر کے گوڑے کی نال سے امید وابستہ کر لیتے ہیں وہ اللہ جس نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو نبے پنجانبے سال کے عمر میں بچہ دا فرمایا وہ اللہ جس نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں بچہ دا فرمایا وہ اللہ ہم کو نہیں بچہ دا کر سکتا ہاں ہم اس اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں اور کن سے امید وابستہ کر لیتے ہیں ان لوگوں سے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا امواتن غیر واہیا یہ لوگ مردہ ہیں یہ زندہ نہیں ہیں وما یشورونا یانا یوباسود اور ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم کی کب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے خلطی کب ہوتی ہے بندے کو اللہ کی عظمت قیل نہیں ہوتا اللہ کی عظمت قیل ہو جائے تو بندہ گناہ نہیں کر سکتا اللہ اپنے بندوں کی ضرورتوں کے لئے کافی ہے بندہ اسی وقت گناہ میں اپتلا ہوتا ہے آپ دیکھیں ہماری حالت کیا ہے بائک لے کر کبھی جا رہے ہیں وہ سگنل پر پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ٹرافک سگنل جو ہے لال ہے اور سامنے ایک عوالدار کھڑا ہے ہم لوگ ٹرافک نہیں توڑتے ہیں کس طرح سے معلوم ہے عوالدار سامنے کھڑا ہے ابھی رسید کٹ دے گا چالان ہو جائے گا اگر یہی تصور اللہ کے بارے میں اللہ رب العالمین ہماری حالتوں کو نہیں دکھنے والا اللہ کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ علیم و ذاتی صدور ہے دلوں کی حالتوں کا جاننے والا ہے بندے کو اگر یقینی علم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین ہی دلوں کی حالتوں کو جاننے والا ہے ایک ایک عمل کی نگرانی کر رہا ہے تو اس سے گناہ سرزاد ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا میں یہ بات کئی جگہوں پر کہتا ہوں اور بڑی حقیقت ہے کہ اگر بندے کے عمل میں کمزوری ہے تو اس کی بنیادی سبب اس کا یہ ہے کہ بندے کا ایمان کمزور ہے ایمان مضبوط ہو جائے تو عمل کمزور نہیں ہوگا بندے کا ایمان مضبوط ہو جائے کہ اللہ سات آسمانوں سے اس کے عمل کی نگرانی کر رہا ہے تو بندہ کبھی گناہ نہیں کرے گا گناہ اسی وقت سرزاد ہوتا ہے جب اللہ رب العالمین پر سے ایمان ختم ہو جاتا ہے اللہ کیا ہے اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ سمی اور بصیر ہے اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے کسی کو یہ شک پیدا ہو سکتا ہے اللہ کیا ہے سمی اور بصیر ہے سننے والا اور دیکھنے والا ہے ایک سوال اٹھ سکتا ہے ذہنوں میں کہ ہم بھی سننے اور دیکھنے والا ہے اللہ بھی سننے اور دیکھنے والا ہے تو ہم اللہ کی مثل ہو گئے نوزباللہ حالانکہ اللہ نے تو فرمایا کیا نہیں سکا مثلیش ہے اللہ کی مثل کچھ نہیں ہے دیکھئے جب ہم اللہ کو سمی اور بصیر کہتے ہیں تو اس میں اللہ کا کوئی نقص نہیں ہے نقص ہماری زبان کا ہے کہ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی سماعت اور اس کی بساعت کو بیان کر سکیں اس لئے مجبورا ہم کو اللہ کے لئے وہی لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے جو ہم اپنے لئے استعمال کرتے ہیں ورنہ اللہ کی سماعت کا کیا معاملہ ہے کائنات کی کوئی آواز اللہ کی سماعت سے خارج نہیں ہے کوئی آواز کالے رات میں کالے پہاڑ پر کالی چوٹے بھی کر رنگتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کی رنگنی کی آواز بھی سنتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک عورت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات پر تقرار کی کسی بات پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا مباعثہ ہو گیا حضرت عائشہ کہتی میں گھر کے اندر بیٹے ہوئی تھی مجھ کو آواز نہیں آئی اور معاملہ میری سمجھ میں نہیں آیا کیا ہو رہا ہے اس عورت نے اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی اللہ علیہ وسلم نے دینے سے انکار کر دیا میں نے اس عورت کی آواز نہیں سنی اللہ نے سات آسمانوں کے اوپر سے اس کی آواز سنی لی اللہ نے کیا سنی آواز اللہ نے اس عورت کی آواز سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے اپنے شور کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھی اور اللہ سے پریاد کر دی یہ اللہ کے سماعت کا معاملہ ہے الحمدللہ دوسرا جملہ کیا ہے تمام تعریفات کا مستحق کون ہے جو قابل تعریف ہے تو اس تعریف کا اصل مستحق کون ہے اللہ ہے ہر تعریف کا مستحق اللہ ہے حتیٰ کہ اللہ کی مخلوق میں بھی اگر کوئی چیز تعریف کے لائق ہے تو اس تعریف کا مستحق بھی اللہ ہے کوئی شئے اگر خوبصورت ہے تو وہ اس لئے خوبصورت ہے کیونکہ اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا ہے کوئی آدمی اگر فیاض اور سخی ہے تو وہ اس لئے فیاض اور سخی ہے کیونکہ اللہ نے اس کو فیاض اور سخی بنایا ہے مجھ رہے ہیں آدمی کو عمارت تعمیر کرتا ہے اگر وہ عمارت خوبصورت ہو تو اس کی خوبصورتی کا اس کی تعریف کا مستحق کون ہوتا ہے وہ عمارت تعمیر کرنے والا تو اللہ کے بندوں الحمدللہ کیا مطلب ہوتا ہے تمام تعریف کا مستحق اللہ ہے ہر وہ چیز جو تعریف ہے اس کا مستحق اللہ رب العالمین ہے اور تیسرا جملہ کیا ہے اللہ اکبر اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے یعنی کوئی ذات کوئی شخصیت کوئی ولی کوئی فقیر کوئی نبی نہ اللہ سے بڑا ہے کوئی اگر بڑا ہے تو وہ اس لئے بڑا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو بڑا بنایا ہے کوئی اگر فیاض اور سخی ہے تو وہ اس لئے فیاض اور سخی ہے کیونکہ اللہ نے اس کو فیاض اور سخی بنایا ہے حد میں یہ تین جملے اگر سمجھ لے تو اللہ نے اپنی پوری صفتیں ان تین جملوں کے اندر بیان فرما دی سبحان اللہ اللہ رب العالمین ہے ریب سے پاک ہے لہٰذا وہ چیز جو عیب ہو اللہ رب العالمین کیا نہیں ہے لہذا کسی اور جس ذات کے اندر عیب پایا جائے وہ اللہ کی عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا کوئی ذات اگر اس کے اندر عیب پایا جائے تو وہ عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ کیا ہیں یا کلانی تاہم کھانا کھاتے ہیں تو ہر نقص اور عیب سے اللہ رب العالمین پاک ہے ہر تعریف کا اللہ مستحق ہے اللہ سب سے بڑا ہے نہ اس کے برابر کوئی ہے نہ اس سے بڑا کوئی ہے یہ ہماری دعوت کا میری پوری تخریر کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم کو چاہیے کہ اللہ کی معرفت حاصل کریں اپنی آخرت صدارنے کے لئے ان لوگوں کے لئے جو اللہ رب العالمین سے نواقف ہیں ان کو دعوت دینے کے لئے ضرور یہ کہ ہم کو اللہ کے صفات قیل مونا چاہیے ہم قرآن مجید پڑھیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں اور اللہ رب العالمین کے صفات قائل محاصل کریں اللہ رب العالمین ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کمہ حق ہو اس کی معرفت حاصل کریں اور اپنی استعداد کی مطابق اس کی عبادت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام